بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اہم خبریں اہم خبریں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہو گیا جو طریقی انصاف چیرمن عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حکومت اعلان نہیں کریں گے الیکشن کے تو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اب پچیس مارچ یعنی پچیس طریق کو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا پچیس طریق سے پہلے جو ہے راستی بھی بند ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ عمران خان نے پچیس مارچ کا اعلان کر دیا اسلام آباد کی طرف مارچ اور مارچ بھی وہ اس نے یہی کہا کہ جتنے دیر رہنا ہے درنے کا تو نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا جتنے دیر رہنا ہے وہاں ہم رہیں گے اس وقت تک رہیں گے جب تک دو باتیں ایک یہ کہ اسمبلی ڈیزولف اور دوسرا یہ کہ الیکشن آہ کا ڈیٹ یہ دو باتوں کے علاوہ خان صاحب نے کہا کوئی تیس طریق کوئی بات بھی نہیں آئی گی اور یہ انہوں نے کھل کر آج کور کمیٹری پر شاور میں جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا اب ایک تو یہ بات ہو گئی ہے دوسری طرف اب یہاں میرے پی جی دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں یہ ایف نائن پارک میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی اسے حکومت اور مہنگائی اور یہ خاص کر سعودی نظام کے خلاف یہ جلسے کی تیاری ہو رہی ہے اسے راج الحق یہاں پہ خطاب کرے گی کچھ دیر بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب خان صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اب نیکسٹ جو اپشن ہے نیکسٹ جو عمل ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے حکومت یقین پریشان اس لیے ہے کہ اس کے سیدھی سے بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ بھی گبرائی ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب نے جو بڑے بڑے جلسی کی ہیں اور اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہڑ گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس طرح کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم آگے فیصلے بڑے نہیں کریں گے کیونکہ مہنگائی اور اس طرح کے تیل پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا اور ملک میں مہنگائی آئے گی تو عوام کے سامنے ہم اور خراب ہو جائیں گے تو یہ فیصلے تھے اور ساتھ میں بڑے فیصلے جو اس طرح کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتے خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے نہیں کر سکتے تو ابھی رانہ سلونہ نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کے اس نے کہا فیصلے تب کریں گے جب ساری اتحادی مان جائے اب زہری بات ہے کہ کل جو ہے بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے اتحادی جماعتوں کا سربرہان کا اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے کیا جائے یہ بہت بڑی فیصلہ ہے کیونکہ نون لگ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو ہر صورت میں گرفتار کریں گے اور ساتھ میں کچھ گرفتاری آپ نے دیکھی بھی کہ شیری مزاری کو پھر رات سڑھ گیارہ بجے عدالت سے ریلیف مل گیا لیکن اصل سچویشن جو ہے وہ وہی ہے کہ خان صاحب اب گرفتاری کے حوالے سے یہی بات چل رہی ہے کہ وہ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے اور حکومت کیا کیا پلان ہے اور جس طرح کرانہ سنولا کا تو وہ ہے کہ کسی صورت یہاں نہیں چھوڑیں گے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا تیاری کریں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ اکیس بائیس سے یہ تیاریاں شروع ہو جائیں گی خان صاحب کی طرف سے تیاری شروع ہے بنیگالہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں ہم میں لگائے ہوئے اور جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اب صورتحال آپ لوگ کے سامنے ہوگا کہ حالات جو ہے اسلام آباد کا ایک درف پھر گرم ہونے والا ہے اور جلس جلوسوں کا مرکز پھر بننے والا ہے اور حالات جو ہے اب کس طرف جا رہی ہے کس طرف روح کر رہی ہے وہ اب پچیس سنی کے بعد مطلعہ اسی مہی میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا لیکن حکومت کی طرف سے پکڑ دکڑ اور ان چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہی ہے